السلام علیکم بیر آر وڈا چاپکی کے دونے عاظروں کچھ چیزیں کلیریٹی آپ کو دینے جا رہا ہوں بہت بڑی خبر پی ٹی آئی کے ایک اہم ترین لیڈر کا سریعام دن دہارے قتل کر دیا گیا ہے بلکل اس حقائق ہیں اس خبر میں سچائی ہے اس خبر میں مزید اس کی ڈسکشن کو ایڈون کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑی خبر کہ پاکستان بار کونسل کی جاریم سے ڈیفرنٹ طریقہ کار عمل میں لائے جا رہے ہیں چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن یہ کس حد تک پاکستان دریقے انصاف کے حق میں ہوں گے اس کا جہزہ لینا یہ ہے اس کے بارے میں بتانا قبل از وقت ہوگا اور یہ جو تمام ہٹکندے استعمال کیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اب یہاں پہ پاکستان بار کونسل کا لے کے آنا حکومت کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے جلسہ کرنا پھر پارلیمنٹ کے سامنے ایک بھوک ہڑتال کا ایک چھوٹا سا مجمع کٹھا ہونا پاکستان دریقے انصاف کا جس میں تین چار بندوں کی شمولیت کرنا تو یہ تمام ڈرامے بازی سے شو ہوتا ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیقنون اس وقت تک ہٹ درمی کا ثبوت پیش کرتی رہے گی جب تک کہ یہ تمام اداروں سے نفرت نہ پھیلالے اب بیسکلی یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھوک ہڑتال کا ایک چھوٹا سا مجمع کٹھا کیا جاتا ہے پاکستان دریقے انصاف کی جانب سے پارلیمنٹ کے سامنے اب یہ اس میں جو شاہد کھٹک صاحب پاکستان دریقے انصاف کے جو ہیں یہ کارکن ہے اور ایمینے بھی پاکستان دریقے انصاف کی جانب سے ہے اب یہ وہاں پہ کاروائی کو انجام دیتے ہوئے ایک شوٹ کٹ سا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان میں نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ان قانون پر امپلیمنٹیشن کروانے والے ریسپونسیبل پرسن ہیں کیونکہ قانون پر امپلیمنٹیشن کروانا کس کا کام ہے ذمہ دار کا ذمہ دار پاکستان میں کون ہے جی پولیس کے اہلکار ایف ای اے کے لوگ اور ڈیفرنٹ ایجنسیز کے لوگ جو کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں لیکن یہاں پہ انفورچنیٹی قانون ہے ہی نہیں جس ملک میں قانون ہی نہیں تو اس قانون کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی یہاں پہ چھوٹے لیول سے لے کے بڑے لیول تک کرپشن کی جاتی ہے یہاں سے جو پولیس کا ایک سپائی ہوتا ہے وہاں سے اس سے شروع ہوتا ہے ایسے چھو تک اور ایسے چھو تک شروع ہوتا ہے آئی جی پنجاب تک کرپشن کے موں میں سارے دھنسے ہوئے ہوتے ہیں ہاؤز ایٹ پوسیبل کہ یہ ریسپونسیبل ہیں جی قانون کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ تو قانون کو بکھیڑنے کے لیے ریسپونسیبل ہے یہ تو قانون کو تباہ کرنے کے لیے ریسپونسیبل ہے جب تک ہمارے ملک میں بنیادی حقوق کو واضح طریقے سے بتا نہیں دیا جاتا واضح طریقے سے انشور نہیں کیا جاتا تب تک ایسن بھی پوسیبل کہ یہ تمام جو قانون کی امپلیمنٹیشن ہو یہ بڑے بے مانے پر ہو سکتی ہے تو سب سے پہلی بات ہو یہ ہے اور یہ بغیر کسی قانون کے ہمارا ملک چل رہا ہے اس طرح چل رہا ہے جیسے کوڑے کوڑیاں پنجابی دی مسالے بھی تیر تکہ لیا بھی چلی جا رہا ہے کوئی اس میں کوئی اپنا بنیادی کردار نہیں ادا کیا جا رہا ہے وہ ریٹ لگاتے ہیں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی بڑا آدمی جو ہے وہ جیل سے فرار ہو جاتا ہے بڑا آدمی آن پر پیسے دے کے باہر نکل جاتا ہے اور مسکین اور گریب آدمی کے لیے سارے قانون بنے ہوئے پاکستان میں اور مسکین اور گریب آدمی پر ہی ان تمام ایف ای اے کے لوگ ہوگئے ایف بی آر کے لوگ ہوگئے یہ تمام کا وست چلتا ہے پولیس کا وست چلتا ہے پولیس مارے بندے تھے یا اتپان دیئے تگڑے نو اتپان تو کاثر ہے بالکل تو یہ جو پاکستان میں قانون بنا ہوگا ہے آدم تنگ سو کہ یہ جب تک قانون رہے گا تو پاکستان کی معاشی اور اقتصادی علاعت میں بہتری ہو سکتی ہے پاکستان کی معاشی اور اقتصادی علاعت میں صرف ایک طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ کے ملک میں قانون کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ نہ کیا جائے تمام بڑے سے لے کے چھوٹے تک امپلیمنٹیشن اس کی نہ کی جائے اب تک لیے مجھے دیجئے اجازت اپنے اس محضبان ریرہ بڑاچ کو ملتے ہیں نیکس فیلیف تب تک لیے الافیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو چلے گئے تو اس کو شیئر کریں شیئر کرنے سے اس کی ریچ بڑھے گی جس سے عوام کو اویر نس آئے گی خدا حافظ